ہماری دھرتی کا ایک بہت بڑا حصہ پہاڑی سلسلوں سے ڈھکا ہوا ہے ایسے ہی پہاڑی سلسلوں میں پاکستان کی سالٹ رینج یعنی کوہنمک بھی ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ٹلہ جوگیاں زلہ جھیلم سے لے کر کالاباغ زلہ میاں والی تک سطح مرتفع پوٹوہار کو کمان کی صورت میں گھیرے ہوئے ہیں کوہنمک اور سطح مرتفع پوٹوہار پاکستان کے شاندار قدیم تاریخ کا اصل امین ہے آپ ان اثار قدیمہ کو جا بجا کوہنمک اور سطح مرتفع پوٹوہار پر تلاش کر سکتے ہیں میں بھی انہیں کی تلاش میں سرگدان رہتا ہوں مگر آج میں لے جاؤں گا آپ کو تلاجہ اور تلاجہ کی ہزاروں سال پرانی گمشدہ پورسرار دنیا تک تلاجہ ہزاروں سالوں سے دنیا کی نظروں سے اوجھل گمنام پڑا تھا یہ ایک ایسا گپت شہر ہے جو اپنے سینے میں چھپے رازوں کو آشکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ماہرین اثار قدیمہ اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے میں جھٹے ہوئے ہیں یہ ایک بڑا ٹریکی سا کوئسٹن ہے جو کہ آپ نے پوچھا ہے کہ پہلے ہمیں اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ کون کون سے لوگ وہاں پہ رہے ہیں اگر ہم اس علاقے کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلسل آباد رہا ہے یہ ان کے پوٹوہار سے لے کے جو ابھی تک ہم کو چیزیں مل رہی ہیں وہ ملتی ہیں تو اس کی ہسٹری ڈاکومنٹڈ ہے نسون ویلی کی کہ یہاں پر کتنے کتنے لوگ آئے ہیں اس میں بودس بھی ہیں اس میں ہندو بھی ہیں اس میں مسلم بھی ہیں اور دیفنیلی اس میں سکھیزم بھی آیا ہے تو ان کے ہمیں مانومنٹ بھی ملتے ہیں اگر ہم تلاجہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں چیزیں جو ہیں وہ اس انداز سے کلارٹی کے ساتھ نہیں ملتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہسٹری بھی خاموش ہے خاص کر اس حوالے سے کہ یہ کس نے بنایا تھا اور کب بنا تھا اور یہ کتنی دفعہ آباد ہوا ہے اور کتنی دفعہ یہ اجڑا ہے یہ ساری کے سارے چیزیں ہمیں ابھی دوبارہ سے رسرچ کرنی پڑے گی جو ابھی ہمیں وہاں سے چیزیں ملی ہیں وہ چونکہ اس میں کوئی بھی ایسا ہسٹوریکل سالڈ ایویڈنس نہیں ملا جس کی بیس پہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہاں پر کون کون سے لوگ آباد ہوئے ہیں بظاہر جو ہمیں لگا ہے کہ یہ کوئی لگاتر آباد اتنی دیر تک نہیں رہا اور نہ ہی یہ تباہ ہوا ہے اور دوبارہ بنا ہے تو ہارلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو سے تین بار مزید انیویسٹیکیشن کریں گے تو سمجھ جا جائے گا کہ دو سے تین دفعہ کوئی مختلف مذاہب کے لوگ اس میں رہے ہوں گے تو اگر ہم مذاہب کے تحت چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو مسلم بودھسٹ اور ہندو کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اسی مناسبت سے ہم اس کی ڈیٹ نکال سکتے ہیں لیکن اس سٹیج پہ ابھی کچھ حتمی فیصلہ دینا ہے یا حتمی بات کرنا وہ ابھی واضح طور پر ہم نہیں بتا سکتے جب تک انیویسٹیکیشن میں کمل نہیں ہو جاتی تو یہ اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پر مسلمانیں بھی رہے ہیں وہاں پر ہمیں مسجد کے نشان بھی ملتے ہیں وہاں پر اور بھی چیزیں ملتی ہیں تو ایک کمپریہنسیف سٹیڈی کے بعد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کون کون سے لوگ جو ہیں وہ عباد رہے ہیں یہ ایسا پرسرار ہے کہ اس کی تعمیر انسان کو حیرت زدہ کر دیتی ہے تلاجہ کی عبادی تین حصوں میں تقسیم ہے سب سے بڑی تعمیر ایک عمودی پہاڑ کے اوپر ہے جس کو نیچے سے دیکھنے پر کسی انسانی عبادی کا وہم و گما بھی نہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہے سوائے ایک راستہ کے اس راستہ کے علاوہ یہاں چڑھنا نہ ممکن ہے کیونکہ یہاں عمودی یعنی ورٹیکل چٹانے عظیم دیواروں کا کام کرتی ہیں جس کی چھت پر تو لہجہ موجود ہے جس راستہ سے چڑھا جا سکتا ہے وہ ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ ہے جس کے اختتام پر ایک غار آج بھی موجود ہے جو کہ کبھی تلاجہ میں داخل ہونے کا کام کرتے ہیں اور میرا ساس پھول گیا ہے اور مجھے احساس ہوتا رہتا ہے کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں لیکن یہ زیادہ تکلیف دے نہیں ہے دو کلومیٹر کا راستہ ہے تو بندہ کر جاتے ہیں عام آزمی بھی آدھے گھنٹے میں کر جاتے ہیں جس کے اختتام پر ایک غار آج بھی موجود ہے جو کہ کبھی تلاجہ میں داخل ہونے کا واحد رستہ تھا جس کو رات کے وقت یا دشمن کے خطرہ پر بھاری پتھروں سے بند کر دیا جاتا تھا ایک فٹ کا یہ ٹوٹا یہ ٹکڑا نیچے سے نکل گیا تو یہ سارے کا سارا جو یہ چٹان جو ہے ساری کے ساری یہ سلائیڈ ہو جائے گی گر جائے گی اور یہ جو ہے نا دروازہ ختم ہو جائے گا دروازے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس دروازے سے انٹری ہوتی تھی اب ہم اس کو اندر سے دیکھتے ہیں یہ سارا گار ہے یہی سابی پتھر کا خیصہ کے آگے ہے اوپر سے گرہ ہو گئے اور یہ دیکھ لیں یہ سامنے یہ نمان کھڑا ہوئے یہاں سے بندہ جو ہے نا پھر اندر تلاجہ میں انٹری کرتا تھا لیکن بیچ میں اب یہ پتھر ہے یہ اوپر سے سلائیڈ ہوئے سلائیڈ ہوکین بیچ میں رستے کے یہ پتھر آ گیا اور اس نے یہ برستہ ادھر سے بلا کر دیا جو تلاجہ میں انٹری ہونے کا پلانہ رستہ تھا موسیقی یہ پوری سل ہے پھر یہ دوسرا ایک حصہ ہے سل کا پھر یہ تیسرا حصہ ہے اب یہاں سے کسی بھاری اوزار کے ساتھ لوہ کے کسی لیور کے ساتھ اس کو اکھیر لیا جاتا ہوگا ایسے انہوں نے اکھیڑ کے پھر ان کو اٹھا اٹھا کے جو ہے نا تلاج کے بنایا ہوگا جو ہے مکانات کو اس طرح کی چٹانے زیار اس پورے علاقے کو پھلی ہوں گی تو انہوں نے ان چٹانوں کو کاٹ کے تعمیرات کی ہوں گی مکانوں کی اور یہ گراؤنڈ جو ہے نا ہموار ہو گیا ہوگا یعنی رہنے کے لئے جگہ بھی بن گئی گلیاں محلے سارے ترتیب آگئے اور یہ مٹیریل بھی یہیں سے اٹھا کے لگا دیا نیچے سے لے کے آنا تو پوسیبل نہیں ہے لیکن یہ کارنر اور یہ ملائم ہے رب کر کے بنائے گئے ہوں جیسے اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ بھی نظر آتے ہیں تلاجہ میں یہ تقریبا سترہ اکڑ رکبہ بنتا ہے جو تلاجہ کی ہائٹ پر ان کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے اور یہاں پر ہی ایک پکی ایٹوں اور چونے سے بنا ایک بڑا طلاب بھی موجود ہے جبکہ دوسری عبادی کے کھنڈرات تلاجہ کے شمال جنوب اور مغرب میں تلاجہ کی ہائٹ کے سیکڑ و فٹ نیچے آج بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے ہم تلاجہ کی نیچے پہنچ گئے ہیں میں پہلی دفعہ بھی تلاجہ آیا اور اس کے بعد انکبار آیا ہوں اوپر جانا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہاں نیچے آنا بہت ہی جو کھم بھرا تھا بڑی مشکل سے میں اور نمان یہاں پہنچے ہیں یہ مارچ کا مہین ہے اتنی شدید گرمی نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے سلسل ٹریکنگ کی ہے موسم گرم بھی ہو رہا ہے لیکن ہم نے بھی تو بڑا زور لگایا ہے ٹریکنگ کی ہے ٹریک کر کے آئے ہیں جان مار کے آئے ہیں یہاں پر اور ہم یہاں جہاں پہنچ گئے ہیں یہاں نیچے بھی جو تلاجہ کے کھنڈر ہیں ان کے نشانات ملتے ہیں اگر ہمیں نظر آگے تو میں آپ کو دکھاؤں گا یعنی تلاجہ کے بعد یہ اوپر ہی نہیں نیچے بھی تھی کسی خطرے کی صورت میں یہ لوگ اوپر موف کرتے ہوں گے موسیقی موسیقی دوستو ایک اور یہاں پہ کمرہ ہے یہ بلکل ویسا ہی طرزہ تامیر ہے جیسا کہ آپ اوپر تلاجہ میں دیکھتے ہیں ایچے والا پیندہ ہے جہاں سے ہی رکھا جاتا تھا پتہ نہیں کیا لیکن کچھ نہیں بتا سکتے ہیں ان کی بناوٹ بنتر جو ہے وہ ہڑپار مہنجو دارو جیسی ان انڈر سیولائزیشن جیسی ہے ہاں جی سر جی تو بتائیے گا مین روڈ پہ تو ہم پہنچ آئے ہیں لیکن یہ ٹریک کیسا تھا اور بہت مشکل ٹریک تھا مشکل اس لیے بنا گرمی اور دوسرا رستہ معلوم نہ ہونا بلکل اور تیسرا رستہ ہی نہ ہونا معلوم ہوتا بھی تو رستہ نہیں ہے مدتے ہوں گے کوئی گزرا نہیں ہے جو رستے کے اثار ہیں بلکل وہ بھی بند ہوئے پڑے ہیں لیکن تلاجے کے نیچے جاکے بنا مزایا کئی اور چیزیں تلاجے کے بارے میں ایکسپلور ہوئی بلکل نیچے سیکڑوں مکانات ہیں یہ جتنا شہر اوپر ہے شاید اس سے زیادہ مکانات نیچے ہیں نیچے بھی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلاس کا بھی فرق ہو ہائی کلاس اتا رکھتی ہو اور دوسری عوام لو کلاس نیچے رکھتی ہو یہ اسی بھی ممکن ہے نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ جھاڑیاں جو ہیں یہ کھنٹرا سے بھری پڑی ہیں لیکن مدسوں سے کوئی آیا گیا نہیں گزرا نہیں ہے تو ان میں بھی چھپے ہوئی ہیں کہیں کی نظر آ جاتی ہیں لیکن چونکہ یہ میرے سارے بازو چھل چکے ہیں نمان کی آلتہ آپ سارے رستہ دیکھتے رہے ہیں تو ہم نے ان سب کھنٹروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن مزہ آیا ہے ایڈوینچر ہے ظاہر ہے نیچر کو پسند کرنے والے ایڈوینچر کو پسند کرنے والے ان کو اسی چیز میں مزہ آتا ہے پھر وہی نصیت میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں تلاجہ میں آنے کے لئے ہمیشہ تھنڈے موسم کا انتخاب کریں ہم نے مارچ میں کیا ہے بھار کا موسم ہے لیکن اترتے اور چرتے ہوئے بہت زیادہ گرمی کو فیز کرنا پڑا ہے یہاں پر ہی تلاجہ کے شمال میں ایک بہت بڑے قبرستان کے احسار ہیں قبرستان والا اور مخرب میں تلاجہ کے نیچے والا رکبہ تقریباً پچاس اکڑ ہے دوستو میں تلاجہ کے قبرستان میں موجود ہوں یہ جو تلاجہ کے نیچے ایک پلین جگہ ہے گراؤنڈ ہے یہ کافی لمبا علاقہ ہے اس میں یہ قبریں ہیں اور یہ نیچے ڈھلان تک قبریں میں نے دیکھی ہیں بنی ہوئے تو میں کبر پہ کھڑا ہوں اس وقت اس کا ہم دیکھتے ہیں اور اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو قبر ہے کسی مسلمان کی ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کی ہے بیک پہ شمال ہے اور یہ سامنے جنوب ہے یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے اب اس قبر کا جو رخ ہے وہ جنوب اور شمال ہے قبلہ ادھر مغرب میں ہوتا ہے جو بیت اللہ مغرب میں آتا ہے تو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے نہ اس کا سر بیت اللہ ہے نہ اس کا پاؤں بیت اللہ ہیں تو اس رخ پہ مسلمان بھی دفن آتے ہیں ان قبروں کی خدائی کے بعد ہی ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ یہ لوگ قدرتی موت مرے تھے یا کہ کسی جنگ میں مارے گئے تھے اس پرسرار شہر کی تیسری عبادی تلاجہ کے این مغرب میں تلاجہ کے نام سے موجود ہے تلاجہ تلاجہ سے بھی زیادہ پرسرار خودصورت اور دہشت صدا کر دینے والی ہے تقوید تلاجہ تلاجی کے کھنڈرات میں بھی عبادی کی تقسیم کار نظر آتی ہے تلاجی ان پر اسرار چوٹی نماز چٹانوں کے شمال جنوب اور مغرب میں آباد ہے ان چوٹیوں کے شمال والی سائیڈ میں تقریباً آٹھ ایک کڑ رکبہ پر یہ وادی نماز جگہ موجود ہے اور یہ وادی نماز جگہ ان چوٹیوں کے نیچے دربار کچھی شریف اور تلاجہ جانے والے راستہ سے سیکڑوں فٹ اونچے امودی پہاڑ پر سیدھی کھڑی ہیں اور راستہ سے گزرتے ہوئے کسی عبادی یا کلہ کا تصور بھی ذہن میں نہ آتا ہے موسیقی 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 اور ممکن ہے یہاں بھی کوئی تلاب جھاڑیوں کے نیچے دبا پڑا ہو تیسری آبادی کے کھنڈرات ان چٹانوں کے جنوبی سمت میں ایک سطح مرتفع یعنی پلیٹو نماز جگہ پر موجود ہے جو کہ تلاجہ کے این سامنی ہے اس کا ارکبت قریبا دو اکڑ کے لگ بھگ ہے موسیقی 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 تلاجہ میں کسی پوری سرار اور حیبتناک دیوی کی طرح کھڑی ان چوٹیوں کے اوپر ایک ہموار میدان نماز جگہ ہے موسیقی جہاں پر ایک بڑے مکان کے کھنڈرات موجود ہیں یہاں سے نہ صرف تلاجہ بلکہ اردگرد کے سارے علاقہ پر نظر رکھی جا سکتی ہے یوں تلاجہ اور تلاجہ کا کھنڈرات والا رکبہ تقریباً پچھتر اکڑ بنتا ہے تلاجہ دربار بابا کچھ شریف پر آنے والے رستہ پر پہلے ہی آ جاتی ہے پھر وادیہ کچھی اور وہاں سے تلاجہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں موسیقی اب ہم تلاجہ کی طرف مہوے سفر ہیں چھوٹا الگاڑا وہ سی اوستے ویچے راہ چاڑوی سی اٹھتے ہیں ٹائم کتنا لگنا ہے کون نہیں لگنا چھوٹا الگنٹہ بھی کون نہیں لگنا ادھا گھنٹہ چلے لگے گا جی یہ بتا رہے ہمارا گھنٹہ بھی لگ رہا تو بڑی بات ہے یہ یقین کرے بڑا ہی مزے کا راستہ ہے اڈوینچرر ہے اور مجھے اس کی ٹریکنگ میں تلاجہ سے زیادہ مزہ آ رہا ہے پسینے آپ دیکھ لیں میرے ماتھے پہ ابھی فروری کی بارہ تاریخ ہے بلکل اس گرونڈ کے ساتھ ہی ہم کھنڈرات میں آگئے ہیں یہ چھوٹا سای کمرہ ہے جیسے تلاجہ میں ہیں ویسے کمرے ہیں بلک صرف یہ ہے کہ پتھر اس میں چھوٹے لگے ہوئے ہیں میں بھی ہم اوپرہ بھی جائیں گے تو بڑے پتھر بھی ہوں تو جتین کیجئے جس جدہ پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے دوگے بھی یہ پیچھے ہمارے چٹان ہیں میرے سامنے چٹان ہیں ادھر چٹان ہیں اور پیچھے جو نظارہ ہے یہ اتنا محصور کن ہے یہ سوچ کے مجھے عجیب فلنگز ہو رہی ہیں کہ اس جگہ پہ آج سے ہزاروں سیکڈوں سال پہلے لوگ رہتے تھے میں بار بار سوچتا ہوں نمان ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا کیسے ان کے بیچ میں وہ موف کرتے ہوں گے پانی کے سورتے کیا ہوں گے کھانا پینان کے رسم و رواج ان کا رہن سین کیسا ہوگا وہ فوجی تھے وہ غیر فوجی تھے کبادی تھی ابھی بھی ابھی بھی تولاجہ کے جو راز ہیں وہ سربستہ ہی ہیں دیکھ رہے ہیں تو تولاجہ میں یقین کرے ہیں اتنا بڑا بی برطن نہیں کبھی ملا چھوٹے چھوٹے جیسے یہ میرے پاس پیسیز ہیں نای سے ملتے ہیں تو ان برطنوں کی بنیاد پر میں نے اپنی ویڈیو میں تولاجہ والی میں پانچ ہزار سال کا اسٹیمیٹ کیا تھا کہ یہ برطن انڈا سیولائزیشن جیسے ہیں ویسے بنتے تو آج کل بھی ایسے ہیں پاکستان میں برطن لیکن یہ بہت پرانے ہو سکتے ہیں تو میں نے پانچ ہزار تک کی لگائی تھی بریکٹ کتنا پرانا ہو سکتا ہے جتنا میرے پاس نالج تھا ابھی ڈاکٹر حمید صاحب جو ہمارے اس پر ریسرچ کر رہے ہیں چیرمین ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب انوستی کے انہوں نے بریکٹ دو ہزار سال کی لگائی ہے تو باقی پھر مزید وہ کہہ رہے تھے تکیقات کے بعد ہی بات سامنے آئے گی تو میں یہ اپنے ہاں پہ فخر اور خوشی فیل کرتا ہوں کہ تلاجہ کو ایکسپلور کیا اور اس کو میں نے ہی یہ ڈیفائن کیا کہ انڈر سیولائزیشن سے بلانگ کرتا ہوگا باقی تو چیزیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی اس کے راز کبھی نہ کبھی تو کھل کے سامنے آ جائیں گے تو یہ آپ تصور کریں صرف یہ برطن وہ لوگ جو ان کو استعمال کرتے رہے تھے آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی نشانیاں ہمیں یاد لاتی رہیں گی کہ تلاجہ جیسا اور تلاجی جیسا شاندار شہر علاقہ قلعہ پاکستان میں موجود تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی سنہری خوبصورت بات ہے تلاجہ کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کیا ممکنان تو روپے ہو سکتا ہے اور ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق آپ کہاں تک اس کے ٹائم کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا ٹائم ہوگا یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور میرے خیال تلاجہ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ کوئیشن ہے وہ یہی بنتا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ڈیفنیلی آپ کی جو کاوش ہے اس کو سرا ہوں گا کہ آپ نے جو کام کیا جو اس کو ہائی لیٹ کیا اس علاقے کے پوٹینشل کو ہائی لیٹ گیا تو یقینہ اب مبارک باد کے مجھ سے کہیں کہ آپ کی وجہ سے موصلی لوگوں کو پتا چلا یہاں کے ہیریٹیج کا اسی سوال کو لے کے ہم وہاں گئے تھے کہ اس کی تاریخ کے بارے میں کوہتمی فیصلہ کیا جائے کہ یہ کب بنا ہے کیونکہ تاریخ خاموش ہے کتابوں میں کچھ نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی ہمیں کوئی اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے کہ یہ فلان دور فلان بادشاہ نے فلان دور میں بنایا ہے نہ ہی تو یہ عربی سورسے سے ملتا ہے نہ ہی پرشن سے ملتا ہے اور نہ ہی ہمارے لوکل سورسے سے ملتا ہے لیکن جو ہماری ابتدائی تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے ایک چیز تو وہاں پر کنفرم کر دی ہے کہ اس کو ہم کتن جو ہے وہ پانچ ہزار سال پرانا نہیں کہہ سکتے وادیہ سندھ کی تحضیب کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ نہیں بنتا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں وہاں کا جو سٹکچر ہم نے دیکھا وہاں کا جو گراؤنڈ پلان ہم نے دیکھا وہاں کے جو مکانوں کی شکل دیکھی جیسے ان کی ڈیریکشن دیکھی اور جو سرفیس کلیکشن ہم نے کی وہ سب سے ہم رول پلے کرتی ہے اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو ہم اس خطے کی تاریخ کو جو لکھی ہوئی تاریخ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان تو دیفنیلی یہ بات ہے اور شاید پھر ہمیں ہندووں اور بودھس کے اثار بھی مل سکتے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ واضح ہوں کہ جب ہم اس کی مکمل انویسٹیگیشن کر لیں گے تو ایک بریکٹ ہم رکھ لیتے ہیں کہ کم اج کم آج سے دو ہزار سال پرانا اس سے یہ آگے میرا خیال ہے کہ نہیں جائے گا ہمیں ایکسپریشن ہوتی ہے تو وہاں سے کیا ملتے ہیں تو ایک جو میرا اسٹیم نیڈیٹیو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم آج سے دو ہزار سال پرانا جو ہے وہ قلعہ کہہ سکتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے یہ آپ فیل کر رہے ہیں جیسے دروازہ ہو ادھر بھی پہاڑ ہے اب یہ کیونکہ یہ پتھر ٹوٹ کے بکھرے پڑے ہیں یہاں پہ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسکلے کا گیٹ ہوگا دروازہ ہوگا وہاں پہ وہ غار تھی یہاں پہ یہ ایسی جگہ آتی ہے اور یہ جو پتھر یہاں پہ بکھرے پڑے ہیں میرا کوئی یقین ہے کہ یہاں دیوار تعمیر ہوگی اور اگر کوئی حملہ آور آتا ہوگا تو لاجی کے اوپر چڑھنے کے لیے اس کو یہاں پہ یہ گیٹ روک لیتا ہوگا پسینہ رستہ خراب سلیمان کا بوجھ سلیمان نے بہت اچھی آیا کیا لیکن یہ نیچے اب جگہ کوئی نہیں ہے کہیں چوٹنا لگوا بیٹھے اس خدشے سے پھر میں نے اس کو اٹھا لیا ایک نیچے رستہ کوئی نہیں ہے سلیمان اور سر آ رہے ہیں یہ آپ اس وقت ہمیں ہمارا بیک بھی دیکھ رہے ہیں اور فرنٹ بھی یہ پتھر آپ دیکھ لیں یہ انسانی ہاتھ سے لگے ہوئے پتھر ہیں اور یہاں سے بھی اس درے کو بلوک کیا گیا ہے جو بات میں پیچھے کہہ رہا تھا کہ انسانی ہاتھوں سے لگے ہوئے پتھر ہیں اور اب یہ گر گئے ہیں تو یہ اس کی تصدیق ہوگا تو جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ مقامی لوگ بھی نہیں آتے ہم نے نیچے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی یہاں تک نہیں گئے تو ہم یہاں پہنچے ہیں اور ہم نے اس کے ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے بڑے مشکل رستے کو اختیار کیا میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اور کئی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی جیسے تولاجی کے بارے میں صحیح لوکیشن کا نہیں پتا تھا تو یہ بالکل آپ چہرے پہ میرے سورج کی لائٹ پڑھ رہی ہے ابھی ٹائم جون جون ڈھلتا جائے گا یہ بالکل یہاں جا کے سورج نے ڈوبنا ہے اور یہ بالکل میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سورج مغرب میں ڈوبتا ہے اور میرے پیچھے مشرق ہے تولاجی کے ٹھیک مشرق میں تولاجہ ہے اور تولاجہ کے ٹھیک مشرق میں گاؤن علی ہے اور میرا یہ غالب گمان ہے کہ جس رستے سے اب ہم آتے ہیں یہ مائنرز نے بنا دیا ہے پرانے دور میں یہ رستہ نہیں ہوگا پرانے دور میں یہ پہاڑوں سے میدانوں والا رستہ ہی آتا ہوگا اور لوگ ادھر سے ہی زیادہ ملاور ہونے کا خطرہ ہوتا ہوگا کیسے ابھی ہم نے یہاں ایک درہ یہ میرے سامنے درہ دکھائیں جی یہ درہ ہے یہاں سے پوسیبل ہے اوپر آکے ہملاور ہونا تولاجی میں انٹر ہونا تو وہاں پہ میں نے آپ کو دیوار دکھائی ہے انسانی آنسے بنی ہوئی اس سیر سے بھی اس دروازے کو اس طرے کو بند کیا گیا ہے پاس کو آپ سمجھیں یہ پاس ہے نیچے سے ایسے یہ پچھے کھائی ہے میرے تو یہاں سے یہ سامنے ادھر سے چڑھائی ممکن نہیں ہے ہم بھی یہاں آکے بس ہو گئی ہے ہماری اور ہمارا ارادہ کا مزور نہیں ہوا لیکن اوپر چڑھنے کا رستہ نہیں ہے تو یہ پھر درہ تھا یہاں سے انٹری ہو سکتی تھی تولاجی کے اندر تو وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کیسے پتھر لگا کے اس کو بند کیا گیا ہے اور جس پرلے درہ سے ہم نے انٹری لگائی ہے وہاں بھی میں نے آپ کو گیرے ہوئے پتھر دور دکھائی ہیں یعنی تولاجی کی طرح تولاجی بھی سیف تھا اس کے بھی وہاں پہ تو قدرتی طور پر غار تھی لیکن یہاں پہ ان دروں کو بند کر کے سیف گنایا گیا تھا اور پانی کا سورس وہی نیچے ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا ہے اب بھی دکھاؤں گا تولاجی اور تولاجی والے یہ بلکل نیچے سے پانی قدر کے سامنے وہ میدان ہے میدانوں میں چلا جاتا ہے یہاں وادی کے اندر ایک وارٹر سٹریم تولاجہ اور تولاجی کے درمیان شمال سے جنوب کی جانب جاتی ہے جس میں پانی موسم کی تبدیلی کے ساتھ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے اور ایک وارٹر سٹریم تولاجی کے نیچے بہتی ہوئی مغرب سے مشرق کی طرف آ کر اس وارٹر سٹریم میں شامل ہو جاتی ہے آئیے اس حیرت انگیز اور پرسرار کھائی میں چلتے ہیں یہاں وادی ایک اچھے شریف میں مغرب کی جانب سے ہمارا داخلہ ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی ہماری رائٹ سائیڈ پر اور وادی کے جنوب میں یہ خوبصورت قدرتی شہکار ہے جہاں اس وارٹر سٹریم کا پانی داخل ہوتا ہے یہاں کھائی کے اندر یہ غار موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا دہانہ اوپر تولاجہ کے شہر میں کھلتا تھا اور پانی لے جانے کے لئے تولاجہ کے لوگ اس غار کو استعمال کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کے بالکل بند ہو گئی ہے میں اس غار کے اندر گفہ کے اندر آگیا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غار جو ہے یہ اوپر تولاجہ میں کھلتی ہے اور وہاں سے یہ انڈر گراؤنڈ سرنگ کی صورت میں یہاں تک آتی ہے یہاں سے وہ پانی لے کے اوپر چلے جاتے تھے تو ایسی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو اوپر تک جا کے دکھایا ہے کہ ایسا کوئی سیند نہیں ہے یہ غار آگے سے بند ہے یہ تولاجہ میں نہیں کھلتی یہ واٹر سٹریم وادی ایک اچھی شریف سے اس کھائی میں آتی ہے اور یہاں سے گزرتے ہوئے اس کا پانی آگے تک جلا جاتا ہے اور اہل تولاجی بھی اس ہی پانی کو استعمال کرتے تھے اور اس کھائی تک بھی ان کا آنا جانا تھا یہ بھی ایک ڈیبیٹ موجود ہے میں نے اس کو اپنے ویڈیو میں سیٹی کہہ دیا یہ بھی موجود ہے ڈیبیٹ کے سیٹی تھا یا فورٹ تھا تو بے شمار فورٹ ایسے ہیں جن کے اندر سیٹی آباد ہیں تو یہاں کے سورس آف وارٹر یہاں کی حفاظت تلاب تولاجے کے اوپر بھی موجود ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بلکل شہر بھی تھا اور قلعہ بند بھی ہوتے ہوں گے لوگ اور میں رکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور ہیں بہت مزے کی جگہ ہے گرمی کے علاوہ ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ فروری تک آجائیں اور پھر گیارویں مہینے کے بعد یہاں پہ آئیں یا گیارویں مہینے کے مد سے شروع ہوں کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے پانی ضرور لے کے آئیں ساتھ کھانے پینے کا سمان لے کے آئیں تو یہ جگہ ہسٹری ارکیالوجی اڈوینچر اور خوبصورت مناظر ٹریکنگ ہائیکنگ بائیکنگ ان سب لوگوں کے لیے طلاجی اور طلاجہ بہترین جگہ ہیں شکریہ یہاں آنے کے لیے خوشاب نشہرہ وادی سون روڈ پر بابا کچھ شریف دربار کا سٹاپ آتا ہے کچھ والا دربار علیہ یہ روڈ جو خوشاب سے نشہرہ کو جا رہا ہے خوشاب سے دریباً یہ لگ بگ پینتیس کلومیٹر ہوگا یہ بورڈ روڈ پر نظر آتا ہے ایک بورڈ اسے آگے آئے گا جس پر طلاجہ لکھا ہوگا ہے ٹی ڈی سی پی کی طرف سے لگایا گیا بورڈ لیکن وہ رستہ میرے خیال کے مطابق زیادہ ڈیفلیکلٹ ہے یہ رستہ چلتا ہے آسان ہے اور نیچے وہ اچھائی پہ ہے تو آپ یہ رستہ اختیار کریں جہاں سے یہ بورڈ ہماری رہنمائی ایک کچھے راستہ کی طرف کرتا ہے جو کہ وادی ایک کچھے شریف میں بابا کچھی والی سرکار تک لے جاتا ہے وادی ایک کچھے شریف طلاجہ اور طلاجی کا بیس کیمپ ہے